تین روزہ انصداد پولیو مہم شروع ہو رہا ہے پورے بلو اس میں اکیس ازلام ہے اور تقریباً کوئی اٹھارہ لاکھ کے قریب بچے انشاءاللہ اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ویکسینیٹ کریں گے ان کو پولیو کے قطرے دیں گے اور یہ تقریباً سات ہزار کے قریب کوئی ٹیم ہے ہماری جو اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گی باقی ڈیٹیلز تو آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گے اگزیکٹی کے کتنی ہیں لیکن تقریباً سات ہزار کے قریب ٹیم ہے اور یہ انشاءاللہ اکیس ازلام میں کی جائے گی آج اس پریس کانفرنس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذریعے ہم عوام تک جو ہمارے سوشل میڈیا جو ہمارے سماجی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں ٹرائبر لوگ ہیں ان سب تک اور خصوصاً والدین تک یہ پیغام پہنچائے جائے کہ جی وہ اپنے بچوں کو اس دوران ضرور یہ کترے پلوائیں کیونکہ وہ اگر اپنے بچوں کو پولیو سے بچانا چاہتے ہیں اور پولیو سے بچانا اور اس بیماری کا تدارک یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے اور ہم سب نے مل کے اس کو ختم کرنا اس کا خاتمہ کرنا ہے تو اس لئے آج آپ لوگوں کو ہم نے یہاں پہ زحمت دی اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ جی باب دوستی یعنی فرنشپ گیٹ جو کہ افغانستان اور پاکستان کا بورڈر ہے کلابداللہ میں چمن میں وہاں پہ انشاءاللہ ہم پیر سے باقاعدہ جو ہے تمام عمر کے افراد کے لئے ویکسینیشن شروع کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آل ایج ویکسینیشن ہوگی اب جو لوگ بھی جائیں گے اور جو آئیں گے ان کو ہم باقاعدہ یہ پولیو کے کترے پلائیں گے اس کے مقصد اس کا یہ ہے کہ جی ہم اس پہ ایک تو اپنی طرف سے بھی افغانستان کو محفوظ رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو خصوصاً اگر کوئی امپورٹیشن ہوتی ہے یا وائرس کا کوئی خطرہ رہتا ہے وہاں سے اس سے محفوظ رکھیں اور یہ ہم جو فضاء میں یا انوارمنٹل سیمپلز جو ہم لیتے ہیں سائٹ سے اس سے ہمیں اندازہ ہو بھی گیا ہے کہ جی اس یہ مختلف طریقے سے مختلف اطراب میں پیل جاتی ہے اگر ہم قلعہ عبداللہ کی اور کوئیٹا کی اسٹری جو پانچے مہینے سے مسلسل ہمارے ہاں یہ جتنے بھی جو گٹر کے نالیوں میں جو ہم نے نمونے لیے ہیں ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہیں اور اس سے ہمیں جو جنیٹک اس کی لنکیج پتہ چلتی ہے وہ بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ جی وہ افغانستان سے بھی اور کراچی سے بھی ہمیں ملے ہیں تو اس کا تدارو کرنے کے لیے یہ حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ پچیس تاریخ سے باقاعدہ اس کا افتداء ہوگا ویسے اٹھارہ تاریخ سے لوگوں نے ڈی ایچ کیو سے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنا شروع بھی کروا دیا اور اس میں یہ ہوگا کہ جو ایڈلٹ ہیں یعنی جو حضرات جو بچے نہیں ہیں جو بڑے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوگی ان کے لیے ان کو باقاعدہ کارڈ ایشو کیے جائیں گے اور وہ کارڈ اپنے پاس رکھیں گے جو ان کے پاس ثبوت ہوگا کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے روزانہ کاروبار کے حوالے سے اور باقی حوالے سے بھی وہاں ان کا مدرفت رہتی ہے بارڈل کے آر پار اس وجہ سے ہم ان کو بھی کسی تکلیف سے بچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کارڈ دیا جائے وہ کارڈ ان کے پاس ہوگا انشاءاللہ یہ کارڈ ہم نے دو تین جگہوں پہ کلابداللہ میں باقیدہ ہم نے فکس سائٹ رکھے ہیں جس میں ایک دسٹرکٹ کورٹر ہسپتال ہے جہاں پہ یہ کارڈ دیا جائیں گے اور ان کے لیے ہم نے ایک ٹائم فریم رکھا ہے کہ کچھ مہینوں تک ہم اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اس کے بعد اگر وہ کارڈ نہیں ہوگا تو جو بھی وہاں سے جس کا بھی گزر ہوگا تو اس کو یہ ضرور یہ کترے پلائے جائیں گے دوسرا آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں ویسے بھی عموماً دس سال کے جو بچے ہوں گے ان کو تو ہر ویزٹ پہ دس سال تک کے بچوں کو تو ہم ضرور پلائیں گے یعنی زیرو سے دس سال تک کے بچوں کو اور یہ بھی آپ کو ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ آج بھی حکمت پاکستان نے دو اور کیسز پولیو کے نئے نوٹیفائی کیے جس میں ایک کیس کراچی میں اور ایک خیبر پختوخواں میں آئے کراچی میں جو آنے والے کیسے ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ اس کی اگر آپ جنیٹک لینکیج دیکھیں تو وہ ہمارے جو گٹر کے نالیوں میں جو نمونے لیے گئے تھے ان سے بہت ملتا جلتا ہے تو یعنی اگر آپ میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ وائرس یہاں سے وہاں گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا جو اس کیس میں جو کل کے کیس میں آئے تھا جو ری انفیکشن جو ہماری ہی تو دوبارہ ہم پوزیٹیو ہو گئے وہ بیسیکلی ہمیں شروع میں کراچی سے ہی آیا تھا لیکن پھر اگرانستان سے بھی ہمارے پاس یہ وائرس آتا رہا ہے اور باقی جگہوں سے بھی لیکن اس دفعہ جو ہے یہ یہاں سے گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی فکر کی بات ہے اور آج جو ایسے بھی سی ایم صاحب نے ہمیں سب کو بلایا ہے وہاں پہ پولیو کے حوالے سے جو پروینشل ٹاس فورس کی میٹنگ ہوگی اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جا کے ان کو بھی بریف کریں گے جس میں سارے چیف سیکٹری صاحب مینیسٹر صاحب صاحب موجود ہوں گے تو اس میں ہم بات ہوگی جو کمیشنر صاحبان بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اس قطع داروں کرنے کے لیے اس میں بھی انشاءاللہ پوری بات ہوگی اور یہ تو آپ لوگوں کو سب کو پہلے سے یہ اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف دو ہی ممالک بدقسمتی سے اب رہ گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کہ جہاں پہ اب تک ہم پولیو وائرس کو ختم نہیں کر سکے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پولیو وائرس کی سروائیول یا زندہ رہنے کے لیے اس کو انسان کیا پیٹ یا اس کے انتوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو آپ وہاں نہیں چوڑیں گے اور ویکسین کے ذریعے اس کو ختمہ کریں گے تو یہ خود بخود یہ ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے اور صرف دو ممالک کیا بھی پریشان ہے ہماری وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہیں کہ پچیس سال سے یہ مہم چلا رہے ہیں لیکن اب تک ہم نے اس کا دادارک نہیں کیا حالانکہ اس میں ہم نے کافی حد تک ہم آگے گئے ہیں اور بالکل وہ جیسے کہتے ہیں خاتمے کے قریب ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو ایک تک بھی بہت جاتے ہیں پھر یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اپنے ساری توانائی لگا کے اس کو ختم کرنا ہوتی ہے تو یہ میں نے کہا کچھ انفرمیشن اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس پولیو مہم کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی توسط سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو جتنا پہلا سکتے ہیں خصوصا ہمارے والدین میں ہمارے کمیونٹی لیڈرز میں ہمارے پولٹیکل لیڈرز میں سماجی مذہبی سب میں حالانکہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب کا ہمیں برپور تعاون رہا ہے اور جو آج ہم پچانوے فیصد اٹھانوے فیصد جہاں پہ بھی پہنچے ہیں تو ان سب کے آپ سب کے تعاون سے ہم پہنچے ہیں ہم نمونے لیتے ہیں کیونکہ پورے بلوشتان میں آپ کو پتہ سیورج کے اتنا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو ایک جنکشن ہو جہاں جہاں سے نمونے لیتے ہیں تو اس وقت جو نمونے ہم لے رہے ہیں وہ ایک تو کوئٹہ میں ہیں چار جگہوں پہ اس طریقے سے آپ کل عبداللہ میں دوک ہیں دونوں جگہوں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے ہم اب اس سال ہم نے پہشین میں بھی ہم کر رہے ہیں لیکن پہشین میں الحمدللہ نہیں ہے وہ نیگٹیو ہے ایک دفعہ پوزیٹیو ہوئے تھا ایک مہینے لیکن انہوں نے محنت کر کے اس کو دوبارہ وہ ختم ہوگے لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے مائیگریشن کیونکہ مائیگریشن بھی چل رہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کانسٹنٹلی اس کے اندر وہ آ جاتا ہے گھن تو اس سے پتہ لگتا ہے لیکن اس کی باوجی اگر آپ کے پاس وائرس موجود ہے تو یہ خود خطرناک بات ہے اور یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس بچے انفکٹ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے بھی مثال کے طور پر اگر ان کی امیونٹی اچھی ہے بچوں کے پہلے ویکسین دیا ہوا ہے اور آپ اس کو اثر نہیں کر رہا وہ ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس بچے کو بھی تک لگا نہیں اور وائرس ضرور نہیں ہے کہ جس بچے کے پیٹ میں ہو اس کو وہ ڈیسیبل ہی کر دے معظوری کر دے لیکن معظوری کر سکتے کسی وقت بھی تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ میڈیکل ریزنز ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتا ہوں اس کے علاوہ ڈیرہ بکٹی سے اس دفعہ ہم نے کلیکشن پوائنٹ ایک نیا لیا ہے نصیر آباد کا ہم سوچ رہے ہیں اور ہم وہاں ڈونڈ رہیں گے اگر کوئی کلیکشن پوائنٹ ملتی ہے تو وہاں سے بھی لیں گے لورالائی میں ہم نے لیا لیکن نیگٹیو ہے اس وقت الحمدللہ ایک دفعہ ہوا تھا پوزیٹیو خوزدار میں بھی ہم لے رہے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہیں لیکن جو اس وقت پوزیٹیو ہیں ہمارے پاس پوائنٹس اس میں وہ کوئٹا ہی ہے کوئٹا ہے کوئٹا بلوگ جس میں کوئٹا اور کل عبداللہ پشین بھی نہیں ہے پوزیٹیو کیسیز کیوں آرہے ہیں پچیس سال سے ہمیں سٹرکلنگ کو ایلیمینیٹی اس پہوجود وہ آپ کہہ رہے ہو کہ پچیس سال ہوگئے ابھی تک پوزیٹیو آرہے ہیں کیا جو آپ پولیوں کی کترے کلا رہے ہیں وہ اس طرح ملت نہیں ہے یا وہاں کوئی پروبڑم آرہے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور لوگوں کے عمومے ذہنوں میں آتا ہے کہ جی پتہ نہیں پولیوں کے کترے کیا اس کی افکیسی یا اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اثر کر رہی لیکن ایک تو بڑا آپ سمپل اگر ایک فارمولیا لیں بیس ہزار سے بارہ ہونا یہ خود بتاتا ہے کہ پولیو ویکسین جو ہے وہ اثر کر رہا ہے اچھا اب بات ہو گئی کہ ابھی تک کیوں آرہے ہیں اس لیے آرہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کوتاری ہوں چونکہ سسٹم میں ابھی بھی ہمارے کچھ خرابیاں ہیں جن کو ہم اس لیے ہر مہینے اس کو ریویو کرتے ہیں ہر مہینے اس پر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ظلوں پر جو ڈی پی سی آر ہوتا ہے ڈسٹرک پولیو کنٹرول روم اس کا پورے ایک شیڈیول ہوتا ہے پولیو میں جانے کے پہلے وہ ڈی پیک کرتے ہیں اس سے کمپین سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں تیاری چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے پچھلے کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تو ابھی تک ہمارے سسٹم میں کچھ ہیں نقائز اور جب تک آپ ان کو دور نہیں کریں گے تو یہ دو چار چھ آٹھ کیسز جو آ رہے ہیں وہ بدقسمتی سے آتے رہیں گے اور دوسری سب سے اس میں خطرناک بات یہ ہے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں اس وقت پورے ملک میں وائرس سرکولیٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑی خطرناک سیچویشن ابھی پاکستان میں پچھلے کچھ مینوں میں ڈیولپ ہو گئی ہے اور اگر آپ اس کو شروعات دیکھیں تو یہ ہمارے کے پی ٹیڑی ٹیڑی یعنی جیسے ٹرائبل ڈیسٹرک جو اس کی ہیں جن کو ابھی اس میں خبر پختن خواہ میں جن کو مرچ کیا گیا ہے وہاں سے شروع ہوا کراچی کو اس نے انفیکٹ کیا ادھر انفیکٹ کیا ادھر اب آپ دیکھیں وہی وائرس اس وقت بدقسمتی سے پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں تو یہ یعنی اس میں آپ جب تک اس کو مکمل اس کا خاتمہ نہیں کریں گے یہ پھر آئے گا اور اس اس سیچویشن میں جہاں پہ آپ کے باتنی مسلسل حکومت اپنے لیول بڑے مانوٹری ملہ بھی اس پولیو پروگرام کی اہمیت آپ اس چیز سے دیکھیں چیف منسٹر کتنا مصروف ہوتا ہے یا چیف سیکٹری لے کے اس کے باوجود وہ مہینے ہر مہینے کے بیسز پہ ہم سے مسلسل ہم سے اس پہ فیڈ بیک رہتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی ٹریول رسٹرکشن یعنی کوئی سفری پابندی لگے باقی ملکوں کی طرف سے وچو کی طرف سے کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ان کا مانا ان کی بات صحیح بھی ہے کہ بھئی ہم نے جو چیز ختم کی ہے آپ کیوں اس کو دوبارہ ہمارے پاس سوئی انٹروڈیوز کروانا چاہتے ہیں مہربانی کریں اس کو ختم کریں اور جان چوڑا ہے ہماری تو اور یہ بدقسمتی سے سارے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک ختم کر چکے ہیں ایک بس ایک دو ممالک ہیں افغانستان کا کیس ہم سے پھر بھی تھوڑا سے مختلف ہے کیونکہ وہ کنفلیکٹ اس میں مختلف جنگ زیادہ ملک رہا ہے تو اس کی اپنی ایک سیچویشن رہی ہے لیکن ہم ہمارے ہاں اتنے کنفلیکٹس نہیں رہے تو ہمارے جو بھی کمزوریاں رہی ہیں اس وقت سے ابھی تک ہمارے پاس یہ وارس ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کے تعاون سے کہ آخری کمزوریاں بھی دور کر لیں